میں دیکھنا ہے یوٹیوب ویڈیوم مجھنے میں ہوں آپ کا دو سرار اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں اسرار اے ٹوزی ڈوستہ ہوتی اس ویڈیوم صحیح لوگوں کا دیل سے سواہگت کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے یوٹیوب کی فیملی ہے دل سے سواہگت کرتا ہوں اور آج میں جس جاپ کے بارے میں بتانے والا ہوں اور مرے لی بتا دوں اس جاپ کی بہت زیادہ لوگوں کو نیڈ ہے اور بہت زیادہ میرے پاس کومنٹ بھی آیا ہے کہ اسرار بھئی اس کٹیگری اس پوزیسن کے لیے آپ جوب کے بارے میں یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالیے کیونکہ آپ سب سے اچھا ویڈیو بناتے ہیں مجھے پتا ہے سر آپ لوگ جب کہتا ہوں نا کہ آپ بہت ہی اچھا ویڈیو بناتے ہو آپ سب سے ہٹ کے ویڈیو بناتے ہو ریال دکھاتے ہو تو مجھے میں اندر سے موٹیویٹ ہوتا ہوں مجھے بہت ہی خوشی ملتی ہے یقین مانی ہے آج تک ہم نے بارہ سو سے زیادہ ویڈیو ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پہ اور ٹوٹلی میں نے آپ کو بتائی ہے ریال اور جینوین جوب کے بارے بتائی ہے کمپنی کے اندر جا کے ویڈیو بنائی ہے کچھ کمپنی کے اندر نہیں جانے سے تو میں وہاں کے اچ آر کانٹیکٹر جو بھی ہوتے ہیں ان سے ہم باتچیت کر لیتے ہیں اگر ہم اندر جانے کا موقع ملتا ہے تو ہم اندر جانے کے بعد پھر وہاں کی گراؤنڈ لیبر کی ریپورٹنگ کرتے ہیں میرے بھائی آج کی اس ویڈیو کو آپ اسکیپ مت کرنا جینوینٹی بتا رہا ہوں ریال بتا رہا ہوں اگر آپ نے اسکیپ کیا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ میرے پاس میرے پاس میسیج آیا ایمیل آیا کہ ایسرار بھائی ایک ویکنسی نکل کر آئی ہے جو کی مول میں ہے لوکیشن بھی کافی اچھا ہونے والا ہے سیل بھی کافی اچھا ہونے والا تو میں نے کہا کہ جو مول میں نکل کر آئی ہے تو مول کی تو کافی اچھی جوب ہوتی ہے کوئی ٹارگٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے نا بس اپنا ٹائم ورکنگ پہ رہو جتنے بھی آٹھ گھنٹے تس گھنٹے کا آپ کا ورکنگ ہے اس ورکنگ آرس پہ اپنا ٹائم دو اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جاؤ تو یہ کافی بیش لگا تو میں نے کہا ہاں ویڈیو بنا ہوں گا لیکن ایک چیز کا کلیر کرو آپ کی کال جو آپ کے پاس جائے گی تو ہنڈر پرسن آپ کال ریسیب کرو گے ہمارے جو سبسکرائبر سے ہماری فیملی ہیں وہ ان کا کومنٹس آتا ہے کہ اس طرح بھائی کال پک نہیں ہو رہی میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ کال جاتی ہے جو نئے بندے ہوتے ہیں جو مجھ سے ویڈیو بناتے ہیں جو کمپنی دیتے ہیں مجھے ایک سارا ویڈیو بنا دیجئے للکیا میں چاہیے تو جب میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ دس پندرے بیس کال کالس آئیں گے بس زیادہ زیادہ کیا ہی آئیں گے پر جب ہجار دو دو ہجار کال آنے لگتی ہے بھائی یار سوچو کیا ہی ہوگا ہر دن سو 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 ڈیو سو کال آتی ہے تو ایسے پریسان ہونے کے بعد لوگ منا بھی کر دیتے ہیں لوگ کال اٹھانا بند کر دیتے ہیں لوگ کہتے ویکنسی فول ہو گئی یار ریسپانس نہیں دیتے ہیں تو مجھے خود بڑا ایسے میرے چینل پر ایفیکٹ پڑے گا اتنی محنت سے میں نے چینل بنایا ہے تو اگر وہ کال نہیں پک کرتے تو اس سے میرے چینل بہت ہی فرق پڑتا ہے بات ابھی کی نہیں ہے سر بات تب بھی تھی جب میں گراؤنڈ لیول کی ریپورٹنگ کرتا تھا ابھی میں ایک ہفتے پہلے کیا آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی یہی کیس تھا کہ جو کی آپ ویڈیو بنا کے میں آ جاتا تھا کچھ ایک ایک دو گھنٹے لگاتار کا وہ کال پک کرتے تھے اس کے بات بھی کال ریسی بھی نہیں کرتے تھے بولتے تھے کہ اسرار بھائی کال بہت آتے ہم کتنا پک کریں گے کمپنی کا بھی کام رہتا ہے ریکروٹر کا بھی کام رہتا ہمیں جوائننگ بھی کرانی رہتی انٹرویو کرانی رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بہت دکت ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ روم کی روم کی بہت زیادہ اس میں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ روم بھی تو انہی کو دلوانا ہوگا تو جیسا کہ آج کی ویڈیو مجھے آپ کو بتانا تھا مول میں دوستو مول میں ویکنسی نکل کر آئی ہے جو کہ ہم بتا دیں ارجنٹ ہائرنگ ہے فور مول کے لیے مول میں آپ کو کام کرنا ہے پیکر اور پیکر کا ہے نا پیکر کا اور پیکر کا آپ کو کام کرنا ہے جو کہ اگر ہم بات کریں لوکیشن تو جوب لوکیشن جو ہونے والا ہے ڈلی این سی آر گھرگاؤں فرید آباد کا یہ لوکیشن ہونے والا ہے ڈلی گھرگاؤں میں بھی ہوگا فرید آباد میں بھی ہوگا ڈلی پچاس سے ساٹھ ویکنسیاں ہیں ٹھیک ہے تو بتا دوں آپ کو پیکنگ پیکنگ کا آپ کو کام کرنا رہے گا اچھا ہے سیلی جو ہونے والی چھبیس دن کی ہونے والی سیلی پندرہ سے اٹھارے آزار ہوگی 15 to 18 کے آٹھ گھنٹے گی جیہاں دوستو آٹھ گھنٹے گی جاب لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا ڈلی این سی آر گھرگاؤں فرید آباد یہاں آپ کو آپ کو سی آر پیل کے ملیں گے آنکیج جی آنکیج جی کا جو نمبر ہمیں ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو آپ ان سے بقاعدہ بات کر سکتے ہیں اور ایک نمبر میں آپ کو ایسا دوں گا جس پہ صرف وٹس اپ کر سکو جس پہ آپ صرف وٹس اپ کر سکو وٹس اپ سے ان سے بات چیت کر سکو ایسا کیا ہوتا نا دوسری بات یہ ہے کہ آپ لیٹ نائٹ کول نہ کریں صبح نو بے سے لے کے دو بہر کے تقریباً یا سام کے پانچ میں تب کول کر سکتے ہیں یار پرسنل ٹائم بھی چاہیے ہوتی ہی لوگوں کو آپ پورے صبح سے لے کے سام تک کول کرتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ مجھے کمپنی کی ویڈیو دیتے ہی نہیں بنانے کے لئے بولتے ہیں اسرار کہ آپ کے ویڈیو سے ویکنسی تو کم ہوتی ہے لیکن بندے بہت آ جاتے ہیں میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے نا اگر آپ کو مل رہے ہیں بندے بندے تو مل نہیں رہا صحیح بتا رہا ہوں لوگ پیسے دیکھے بولتے ہیں مین پاور جو ہوتا ہے کمپنیوں جو مین پاور لیتی ہے کونٹریکٹر سے ان کو تو پیسہ دیتی ہے نا وہ اب جب ان کو لڑکے ملتے ہیں تو وہ کونٹریکٹر کو کیوں ہائر کرتے ہیں وہ اسی لئے ہائر کر رہے ہیں جس سے کہ ان کی پروبلم سول ہو سکے تو دوستوں جیسا کہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ 15-18 کے ہونے والا کوئی بھی ٹارگٹ نہیں ہونے والا مول ہے یہ مول میں آپ کو بتایا ہے سیلز میں بھی آپ کو بیٹھا دیا جائے گا کونٹر پہ آپ رہ سکتے ہو اور ایجا ہم بات کریں آپ بیلنگ پہ بھی رہ سکتے ہو آپ پیکر میں بھی رہ سکتے ہو آپ پیکر میں بھی رہ سکتے ہو پیکنگ کے کام میں بھی لگ سکتے ہیں آپ پتا ہے دلی گڑو کام کتنی بڑے بڑے کمپنیاں ہوتی کتنی بڑے بڑے فیکٹرییاں ہوتی کتنی بڑے بڑے مال ہوتے ہیں اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں امیر ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے پیسے والے کہ ان کو دو سو چار سو پانسو روپے کوئی فرق لگتا ہے جو ٹی شیٹ ہن لوگ دو سو دھائی سو روپے پہنتے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ ہزار روپے ڈیڑھ ہزار روپے کا لے کے آرام سے آتے ہیں ڈیڑھ ہزار روپے پہنتے ہیں اس کے quality بھی ہوتی ہیں تو لوگوں کے سوچ اور مانسکتہ کے اوپر ہے وہی چیز ہم ڈھائی سو روپے بھی کام چلا لے وہی چیز وہ ڈھائی ہزار بھی پہن رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر اس لئے میں کہتا ہوں دیکھیں انسان تو میں بھی ہوں انسان تو وہ بھی ہے وہ ڈھائی ہزار کا پہن رہا میں ڈھائی سو کا پہن رہا ہوں تو فرق ہے نا اس کے بھی دو ہاتھ پہر میرے بھی دو ہاتھ پہر لیکن اس نے اس طریقے سے کام کیا اس طریقے سے محنت کیا کہ وہ ڈھائی ہزار کے ٹی شٹ پہن رہا ہوں تو میں بس یہ ہی چاہتا ہوں تو آپ لوگ بھی محنت کروں اتنا زیادہ محنت کروں کمپنی مالا خود کہے کہ ہاں بندے کیا ہی بندہ ہے آگے پیچھے کہ جو لوگ ہیں وہ خود تعریف کرے کہ کیا بندہ ہے گوڑ تو دوستو آج کی ویڈیو مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایک ہائری نکل کر آئے جو کہ یہ مال میں ہے مال میں نکل کر آئے لوکیشن ڈلی انسی آر گھڑگاؤں فرید آباد کا ہونے والا ہے سیلی پندرہ سے اٹھارہ ہجار کی بیچ میں رہے گا سنڈے آف رہے گا چھبیس دن ڈیوٹی آٹھ گھنٹے چھبیس دن کی ڈیوٹی جو دیا جائے گا پندرہ سے اٹھارہ ہجار پی کر کا ورک رہے گا آپ کا پیکر کا ورک رہے گا ریسیو کرنا پھر پیکنگ کرنا یا ہی ورک آپ کے لئے رہے گا کوئی ہارٹ تو ہے نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹارگٹ نہیں دیا جائے باقی کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو ٹارگٹ ٹارگٹ نہیں اتنا پیک ہونا چاہیے پریشر ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پریشر والا کام ہے ہی نہیں جب کسٹمر آئیں گے جب بھی تو آپ دکھاؤ گے ہیں جب کسٹمر آئیں گے جب بھی تو آپ سیل کریں گے تو اس میں آپ کے اوپر کوئی جمداری نہیں آتی یا آپ نے سیل نہیں کیا ہاں ٹھیک ہے آپ کا جو کام ہے وقائدہ خوبی سے امانداری سب کریے لیکن سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کسٹمر کے اوپر اور مول ایک ایسی جگہ ہے جس میں سب ہی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں مطلب مول پورا فول ایسی رہتا ہے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں بات کرنا ہوتا ہے ہر گل سب آج سب ہی آتے ہیں تو دو دو چار چل منٹ بات کرتے کرتے دکھاتے دکھاتے سیمپلز وغیرہ پیکنگ وقی میں تو کام نکل جاتا ہے آر گھنٹے کب بیچ جاتے پتا نہیں چلتا اور میں ہمیزہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو صحیح میں جاب چاہیے ریال جاب چاہیے تو ابھی سے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ریال ہی بتا رہا کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں ہم نے ان کی ویڈیو دیکھ کر ان کو پیسے دے دیا ہم نے ان کی ویڈیو دیکھ کر ان کو پیسے دے دیا بھائی میرے جب میں کہتا ہوں کسی کو پیسے دینا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ دیتے ہی کیوں ہو اور خاص طور سے مال جیسے کمپنیوں میں لوگ لیتے ہیں اوپو, ویو, سیم سینگ یہ سب کے نام پر لوگ لیتے ہیں کیونکہ اچھی کمپنیاں ہوتے بندے دے بھی دیتے ہیں چلو ہے ہجار دو ہجار روپے کوئی بات نہیں ہے لے لو آپ ٹھیک ہے لے لو آپ کوئی بات نہیں ہے لیکن ان کو جاب تو دلا دو ٹھیک ہے آپ کا کام ہے آپ کی بھی روزیو روٹ چلو ٹھیک ہے لو لیکن ان کے ساتھ کوئی گھوٹالا تو نہ کرو وہ بھی کوئی امید سے آتے ہیں شہر آتے ہیں امید سے آتے ہیں کہ اپنے گھر پریبار کو چھوڑ کے اگر ہم دور شہر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ مند ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہا انہوں سے پیسے لے پھر تو یہ کہیں گے نندہ کریں گے پھر تو گھر کو جائیں گے بولیں گے ہم دلی انسیار میں گئے تھے گھرگوہ میں گئے تھے ہمارے ساتھ اس طریقے سے اس طریقے سے پیسے لے لیا گیا جاب نہیں دیا گیا اگر ہم کہیں تو ہر ایک گھر میں ہر ایک گاؤں میں اس طریقے سے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو ٹھگنے کی کوشش کریں گے لٹنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ہمارے جب میں رہتا ہے جمعہ داری ہماری ہمارے پاکٹ کتنے بھری ہوئی ہے یا پھر ہم کتنے بڑے بدھیمان ہے کس طریقے سے ہمارے ساتھ سکیم کر دیکھو آج کے لیٹ میں کوئی بھی کسی کو یہ گروپ نہیں دینا چاہتا آج کے لیے بہت بڑا وہ نکلا ہوا ہے چطور چلاکی ہو جنہا ہر دو دن میں کروڑ پتی بنے میں نے دیکھا ہے پیسے ڈبل کرنا ابھی چل لائٹرین آپ لوگ اس چکر میں مت آنا دس جار کو آپ کو پھر وہ بیس ہزار دے گا بیس ہزار کا آپ کا پچہ ہزار دے گا پچہ ہزار دو کو تو وہ ایک لاکھ دے گا پھر ایک لاکھ دو کو تو ایک لاکھ ملے گا نہیں مولے کے لے کے چلا جائے گا سمجھ رہے تو یہ میٹر ہے بھائی ملے آپ لوگ ہماری فیملی ہوں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی طریقے کوئی بھی فیک ہو اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں ویڈیو بنا دوں اس ویڈیو سے مختلف آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے آپ اگر میری دو منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا دو منٹ پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے دیکھو بھائی جب تک آپ چھوٹے کامیں محنط نہیں کرو کہ دماغ نہیں لاؤگو 100% نہیں دھو گے تو بڑے کام میں کیا گارنٹی کہ آپ 100% دھو گے اگر آپ کی آدھت رہے گا آپ چھوٹے کامیں بھی 100% نہ دے رہو تو بڑی کامیں آپ کو ملے گی بڑی کامیابی ملے گی آپ کو اپورشٹی ملے گا تو اس میں آپ 100% دو گئی دو گئی کیونکہ الڑی آپ کی جو habit سے وہ بنی ہوئی ہے چھوٹے کام سے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چھوٹا کام ہے ہم 100% دیں گے نہیں چلو یار 20% دیتے تھوڑا بہت دھرور کام کرتے ہیں تو ایسے میں success نہیں ملے گا success تب ہی ملے گا جب پورا 100% آپ دے گا 100% دو آپ چھوٹے کام سے 100% دو اس کے بعد جب آپ کو بڑا اپورشن ہی مل جائے گا اس کے لئے آپ 100% دو تو کیا ہوگا کہ جب آپ کی عادت رہے گی تو آپ automatic success ہوگا پھر آپ کو problem بھی نہیں ہوگا تو دوستوں امید کہتا ہوں آج کی ماری ویڈیو آپ کو کافی پسند ہے اور ہاں اگر آپ بھی مال میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن میں نمبر ہے ان سے بات کر سکتے ہیں پندرہ سے اٹھار یا سیلی ہے آٹھ گھنٹے کی چھبیس دن کے سنڈے آف رہتا ہے ڈلی انسی آر گھڑ گاؤں فریدہ باد کا یہ location ہونے والا ہے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو نینہ اکری کے ساتھ رکھئے اپنا خیال نئے ویڈیو کے تکلی ہوگا ہے